موسیقی 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 کریں گے کیا جو آٹونومس بارڈی ہے ڈیلیوٹیشن کمیشن کیا اس کی وجہ یہی ہے کیا دیکھیں گورنر مہدے بھی جو ہے وہ بی جے پی کے کہنے کے اوپر بھی کام کر رہے ہیں بی جے پی صرف اپنے ووٹ حاصل کرنا چاہتی ہے اور ان کو اور کسی سے کوئی مطلب نہیں ہے بیروزگار نوجانوں کے ساتھ آپ نے جو وشواث گھت کیا ہے جو دھوکہ کیا ہے جو کھلوار کیا ہے اس کا سلح آپ کو ملے گا آپ نے نوجانوں کو استعمال کیا اپنی الیکشن کے اندر یہ کہا گھر گھر میں نوکری دیں گے اس کے بعد ان نوجانوں کو سڑکوں کے اوپر بیٹھنے کے لیے آپ نے مجبور کر دیا اور جب وہ نوکری کی مانگ کرتے ہیں آپ ان کے اوپر ڈنڈے برساتے ہیں کال جس طریقے سے ڈینٹل سرجنٹ کے اوپر آپ نے لاٹھی چارج کیا ان کی ان کی غلطی یہ تھی کہ وہ نوکری مانگ رہے تھے وہ نوکری جس کا آپ نے وعدہ کیا تھا اور اس کے بعد ان کو جیل میں بند کرتے ہیں آپ لانت مارتا ہوں میں ایسی نمائندگی کو جو نوجانوں کے ساتھ اس قسم کا ورطاب کرتی ہے ناکیول ڈینٹل سرجنٹ کے ساتھ ہوا بلکہ بی ایس ایف اور سی ای ای ایس ایف کے جو ایسپیننٹ ہیں ان کے ساتھ بھی یہ ہوا بارڈر بیٹالینز کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی ہوا آپ نے ایک اندہانی ان کو دلائی آپ نے ان کے ساتھ وعدہ کیا تھا اس کے بعد آپ نے ان کے اوپر لاتھیاں اور ڈنڈے آپ ان کے اوپر برسا ایک ایک ڈنڈے کا حساب لیں گے ہم ہم یہ بی جے پی کو کہنا چاہتے ہیں آپ نے ناکیول ان لوگوں کے اوپر ڈنڈے برسا ہے آپ نے آنگرن واری اور آشا ورکرز جو مہی لائن تھی جب انہوں نے اپنی مطالبے آپ کے سامنے رکھے اور جب انہوں نے پردرسن کیا ان کے اوپر بھی ڈنڈے برسائے گے ان ایچ ایم کے کرمچاریوں کے اوپر اس سرکار نے ڈنڈے برسائے من ریگا کے کرمچاریوں کے اوپر اس سرکار نے ڈنڈے برسائے ریبرے تعلیم ریبرے کھیل کے لوگوں کے اوپر آپ نے ڈنڈے برسائے ان وائی سی ان وائی وی کے لوگوں کے اوپر آپ نے ڈنڈے برسائے وہ مانگ کرتے تھے کہ پکا کریں گے ڈیلی ویجرز کے اوپر آپ نے ڈنڈے برسائے جو پی ایچی کے ہیں پی ڈیوڈی کے ہیں پاور ڈپارنمنٹ کے ہیریگیشن فلوٹ کنٹرول کے ہیں کسی کو آپ نے پکا نہیں پکا کیا تو ہرش دیو نے کیا میں نے پینتیس ہزار نوجوانوں کی بھرتی تین سال میں کی ایسے سے کے تحت اور سب کو پکا کیا میں نے کر کے دکھایا اور جو بھرتیاں میں نے کی پورے ہندوستان میں ایک مثال پیدا ہوئی اتنی پار درستہ سے سب نے کہا پورے ہندوستان میں کہیں بھی بھرتی نہیں ہوئی ہے اور اتنے بڑے پیمانے کے اوپر اگر میں تین سال میں پینتیس ہزار نوجوانوں کو روزگار دے سکتا ہوں تو یہ سرکار بی جے پی جس کی جمہو کشمیر میں سرکار رہی ہندوستان میں رہی یہ سات سالوں میں مجھے بتائے کہ آپ نے کتنی بھرتیاں کی ہیں پوری سرکار نے پورے منطریوں نے جمہو کشمیر کے اور دل یہ صرف لوگوں سے ووٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں لوگوں کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں لوگوں کو استعمال کرنا چاہتے ہیں لوگوں سے چھل کر کے ووٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں نوجوانوں کا استعمال کیا جاتا ہے اور نوجوانوں کو دیا کچھ نہیں جاتا آج ان لوگوں نے نوجوانوں کے ہاتھوں میں کٹورا پکڑا دیا ہے اور کل ان کی وہ حالت ہوگی جس کا شاید انہوں نے سوپنے میں بھی تصور نہیں کیا ہوگا میں نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ پینترس پارٹی ہی آپ کو انصاف دلا سکتی ہیں پینترس پارٹی کے ساتھ کھڑا ہوئی ہے اور کندے سے کندہ ملا کر ہم آپ کے ساتھ لڑیں گے آپ کو انصاف دلانے کے لیے پینترس پارٹی کسی حد تک بھی جائے گی بہت سارے نوجوانوں کو باہر نکال دیا گیا ہے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے نوجوانوں کو باہر نکالا گیا سماغرہ کے ٹیچرز کو باہر نکالا گیا اور بہت سارے ڈپارٹمنٹ کے اور ڈیلی ویجرز کو باہر نکالا گیا اس کے لیے آپ کو آنے والے وقت میں جواب دینا ہوگا اور نوجوانوں کے ساتھ مل کر پینترس پارٹی ان کی لڑائی کو پائے تک مل تک کیوں آپ کو لگتا ہے کہ سرکار نظر انداز کر رہی ہے نوجوانوں کو نہیں یہ تو سب کو لگ رہا ہے یہ مجھے نہیں لگ رہا ہے کیوں کر رہی ہے ان کو صرف ووٹ چاہیے ان کو کسی سے کچھ لینا دینا نہیں ہے جب الیکشن آتی ہے تو وہ آ جاتے ہیں دو دو کروڑ نوکریاں دیں موڈی جی کہتے ہیں مجھے حیران کی ہوتی ہے کہ پردان منطری بھی اتنا جھوٹ بول چکتا ہے کوئی ہم نے لال بہدر شاستری جیسے پردان منطری دیکھے ہیں جو اپنی بات کے لیے جو سائیکل پر چڑھ کر ان کے بارے میں کہا جاتا جاتے تھے یہ جو لوگ ہیں جی اٹھارہ ہٹھارہ ہزار کروڑ روپے کا جہاز لے کر اور بارہ بارہ لاکھ کا سوٹ پہن کر اور نوجوانوں کو کہتے ہیں آپ پکوڑے بیچو بڑے شرم کی بات ڈیلیمٹیشن کمیشن میں جیسے آپ نے سوالی نشان کھڑا کیا تو کہیں نہ کہیں جو اس کی آٹونوموس بارڈی ہے کہا جاتا ہے انڈیپینڈنٹ جو وہ انسٹیٹیوٹ ہے ہاں تو اس کے بارے سوالی نشان کو کون سوطنطر رہا اب تو بی جے پی کے پریزیڈنٹ خود کہتے ہیں کہ میں ملا رہا ہوں رامبان کے علاقے کو ڈوڈا میں ملا رہا ہوں میں نے ملا دیا ہے وہ کہتے ہیں میں نے ملا دیا وہ یہ نہیں کہتے کہ ڈیلیمٹیشن نے ملا دیا میں نے ملا دیا ہے ایسا لگتا ہے وہ خود ادیکش ہیں ڈیلیمٹیشن کمیشن کے سوطنطر اداروں کے اوپر بھارتی جنتہ پارٹی نے قبضہ کیا ہوا ہے اور جو بولتا ہے اس کو لاتھی سے چپ کرائے جاتا ہے یا اندر ٹھوکنے کے ڈر سے چپ کرائے جا رہا ہے تو یہ تھے ہرشدیف سنگھ جنہوں نے بات کیا ہے نوجوانوں کے اوپر ڈیلیمٹیشن کمیشن کے اوپر تو صاف طور پر انہوں نے کہا کہ جو ڈیلیمٹیشن کمیشن ایک آٹونومس باڈی تھی وہ آٹونومس باڈی نہ رہتے ہوئے ابھی جو ہے بی جی پی کی ہوگی کیونکہ بی جی پی کے جو پریزیڈنٹ ہروندر رہنا ان کے کہنے پہ جو ہے ڈیلیمٹیشن کمیشن کا جو ڈرافٹ پرپوز ہوا جس آٹیو میں وہ چیزیں سنائی دی وہیں انہوں نے کہا کہ نوجوانوں کے ساتھ جو ہے وہ سرکار کہیں نہ کہیں بیدواب کر رہی ہے اور سرکار یہ نوکرین دینے کے بجائے نوزوانوں کو روڈ پہ آنے کے لیے مجبور کر رہی ہے آپ کی کیا رائے ہیں میں کمنٹس باکس میں کمنٹ کر کے جورو بتائیے گا تب تب ہی دیکھ رہی ہی گریٹیوم ورچو کیا ہمیں کاکہ کے ساتھ میں پانکش کی جو کیا ہوں جائے ہیں موسیقی